پاکستانی نزاد تاجر کو آلہ امریکی ایوارڈ سے نوازا گیا بوش نے بھی تاجر کی انسانی دوستی اور دریہ دلی کو سراہا کونسی قابل رشک خدمات انجام دیں ورلڈ آفیرز کانسل آف گریٹر ہیوسٹن کی جانب سے ممداز پاکستانی نزاد امریکی تاجر جاوید انور کو آؤٹسٹینڈنگ انٹرنیشنل فلن تھرپسٹ ایوارڈ سے نوازا گیا پہلی بار متعارف کرائی گئی اس کٹیگری کے تحت یہ آلہ امریکی ایوارڈ انہیں 25 سالانہ جیسی ایچ جانز کے زہرانے میں دیا گیا یہ ایوارڈ انہوں نے سابق صدر جارج جبلو بوش سے صدارتی استقبالیہ کے موقع پر منعقیدہ خصوصی تقریب میں وصول کیا جاوید انور کو ان کے قائدانہ کردار اور گزشتہ 25 سالوں کے دوران بینال اقوامی سطح پر ہیوسٹن کے لیے قابل ستائش تاثر کو جا کر کرنے کے حوالے سے قابل رشک خدمات پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ورلڈ افئر کانسل کے سی ای او نے ایوارڈ کے لیے نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے جاوید انور کی قابل تحسین خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جو کہ انہوں نے سفارتگاری سے لے کر انسانیت کی خدمت اور تعلیم کے شعبے سے لے کر قدرتی آفات کے موقع پر فلاہی کاموں میں انجام دیں سابق صدر جارج بوش نے بھی جاوید انور کی انسانی دوسری اور دریہ دلی کو سرہاتے ہوئے کہا جاوید انور نے اپنی قابل تحسین خدمات سے مثالی لیڈرشپ اور ایک قابل رشک شہری ہونے کی شاندار مثال قائم کی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جاوید انور کا نمائی طور پر ذکر کیا ہے اس موقع پر شرکہ کو جاوید انور کی طرف سے سابق صدر جارج بوش کی دستخط شدہ تصنیف بھی پیش کی گئی تقریب مختلف شوقوں میں نمائی مقام رکھنے والے نو سو سزائد رہنماؤ اور میئر ہیوسٹن سلویسٹر ٹرنر سمیت متعدد ممالک سفارتکاروں بشمول پاکستان کے کونسل جنرل آفتاب چودری سعودی عرب کے کونسل جنرل شفیق التوابی یو اے کے کونسل جنرل سعید المہیری تمادرالسانی ریان انور اٹورنی نومان حسین ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی اسوسیشن کے صدر سعید شیخ ڈاکٹر شاہد عزیز جمال اور دیگر آلہ سرکاری حکام نے شرکت کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے